حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی حضرت صالح علیہ السلام جسے کبھی کبھی سہلے بھی لکھا جاتا ہے عظیم نبی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ کو اللہ کی طرف سے قوم سمود کی طرف بھیجا گیا جو عرب میں واقعہ الہجر میں رہتی تھی قوم چند نسلوں میں ہفتہ ہو کر بہت طاقتور دولت مند اور باعثر بن چکی تھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کسی طرح معاشرے کو ان کے کارناموں پر بہت فقر ہوا اور انہوں نے اپنے طاقت کی علامت کے طور پر بڑے بڑے قیلے محلات اور دیگر دھانچے بنانا شروع کر دی اس کا ذکر صورت شورہ آیت 128 میں ہے کیا آپ ہر گلندی پر اپنے آپ کو تفریحی نشان بناتے ہیں اور اپنے لئے محلات اور قلعے بنا لو تاکہ تم ہمیشہ رہو انہیں اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی طرح رجوع کریں خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ قوم آدھ کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا تھا قرآن نے حضرت حود کی تنبیہ کا ذکر کیا ہے جس نے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈر ہوگی انہوں نے ان انتباہات کی ترتید کی کیونکہ مادیت کے جنون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا وہاں کی راہ سے ہٹ گئے قریب اپنے آپ کو فدا کہنے والے امیروں کی پوجہ کرنے لگے اب حضرت صالح علیہ السلام معاشرے میں وہ بہت اونچے درجے کے آدمی تھے اس نے عزت کے ساکھ بنائی اور خود دولت مند تھا قوم سمود نے ان کی حکمت اور فضیلت کی وجہ سے ان کا اعترام کیا اور انہیں اپنا قائد مقرر کرنے کیلئے تیار تھے کہ اسی دور میں اللہ نے صالح کو نبوت سے نوازا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیت کی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں بسایا پس اس سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو بے شک میرے رب قریب اور قبول کرنے والا ہے صالح لوگوں کو اپنی اطاعت اور اللہ سے ڈر رہے اور عبادت کرنے کی تلقین کرتا رہا لیکن انہیں نے جواب دیا کہ اے صالح تم اس سے پہلے ہم میں سے ایک وعدہ بند آدمی تھے کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے مانا کرتے ہیں جن کے عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً پریشان کن شک میں ہیں تاہم غریبوں میں سے چند لوگوں نے پیروی کی اور اسلام میں داخل ہوئے جبکہ اکثریت نے صالح کو ملامت کی کچھ نے اسے پاگل قرار دیا جبکہ دوسروں نے کہا کہ اس کے پاس ہونا ضروری ہے جیسے جیسے دن گزرتے گئے صمود کو خادشہ تھا کہ حضرت صالح کے پیرکوروں کی تعداد بڑھ جائے گی اس سے روکنے کی کوشش نے انہوں نے صالح سے ایک موجزہ طلب کرنے کا ارادہ کیا جس سے ثابت ہو کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں انہوں نے اس سے موجزے کی پرورش کو نامکن بنانے کا ارادہ کیا چنانچہ صمود کے اہم رہنما ایک ساتھ بیٹھ گئے اور صالح کا مقابلہ کیا انہوں نے خاص طور پر ایک بہت بڑی چٹان کے طرف اشارہ کیا اور صالح سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ایک اونٹنی نکالے جو بہت لمبی بہت اونٹ پرکشش اور دس ماہ کی حاملہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ یہ پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کے قابل ہونی چاہیے صالح اپنے قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے چین تھا چنانچہ اس نے اللہ سے اتجا کی کہ وہ اسے عطا فرما دی جو لوگوں نے مانگا تھا اور وہ دن آیا جب صالح نے اپنے لوگوں کو موجزہ کے آنے کا موشائدہ کرنے کے لیے جمع کیا اللہ تعالی نے اسی چٹان کو ہٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک سرخ بہت بڑی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جس سے لوگوں کو حیرت ہوئی ان کے درمیان یہ بازے ثبوت تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تام اکثریت اچھوت رہی اور اپنے کفر کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ یہ خالص جادو کے سوا کچھ نہیں بعض روایات کا خیال ہے کہ اونٹنی کی کوئی موجزانہ پیدائش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ تنازع تھا کہ یہ پتھر سے آئی ہے قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اے میرے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے وہ ہے تم ایک نشانی ہو پس اسے اللہ کے زمین پر خانہ کلانے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر آنے والا عذاب ہوگا اونٹنی واقعی ایک زندہ موجزہ تھی کہ ہر گزرتے دن لوگ اسلام قبول کرتے تھے کفار یہ برداشت نہ کر سکے آخر کار سالے کے لئے ان کی نفرت کا رکھ اونٹنی کی طرف ہو گیا سالے کو خلصہ تھا کہ کفار اونٹنی کے اخلاف شازش کرے گی اور انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا اے میرے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے اسے اللہ کے زمین پر چرانے کے لئے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لوگاؤ ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا سمود نے ابتدا میں اونٹنی کو اپنی زمین پر چرنے اور عام کونے سے پینے کے اجازت دی لیکن یہ مختصر مدت کے لئے تھا سمود کے نراض ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مومینین نے اپنے ایمان میں اضافہ دیکھا جبکہ کافروں کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں اونٹنے کو مارنے کی شازش شروع کر دی شہر کے تمام کافروں کی حمایت سے نو آدمی اونٹنی کو مارنے کیلئے نکلے وہ اسے قریب سے دیکھ رہے تھے جب وہ پوہ سے پانی پینے کی قریب پہنچی تو ایک آدمی نے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی اس طرح وہ فرار ہونے میں رکاوٹ بن گئی دوسرے فرن آگے بڑھے اور اس کے جسم پر تلوار مارگر اسے مار ڈالا شہر کو لوگوں نے اسے ایک واضح فتح کے طور پر دیکھا اور مرضوں کے لئے زور سے خوشی کا اظہار کیا وہ اٹھنے کو زبا کرنے اور اس کا گوش کھانے چلے گئے جب سالے کو یہ خبر ملی تو اس نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے جلدی کی لیکن بہت دیر پہ چکی تھی لوگوں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے سالے اگر تم رسولوں میں سے ہے تو ہمارے پاس لے آو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے سالے نے جواب دیا تین دن تک اپنے گھروں میں مذہد کرو یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جائے گا کافروں نے سالے کو تانہ دیا اور کہا کہ سزا میں جلدی کرو حضرت سالے نے فرمایا اے میرے قوم تم بھلائی کے لئے بجائے برائی کے لئے کیوں بے سبری کرتے ہو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے عوام نے کوئی دھیان نہیں دیا وہ صرف مشتعل ہوئے اور حضرت سالے کو قتل کرنے کی شوازش کرنے لگے نو آدمی اکٹے ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ گے ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو رات و رات قتل کر دیں گے پھر ہم اس کے انجام کار سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے خاندان کی تباہی کا مشاہدہ نہیں کیا اور ہم سچے ہیں اسی دوران اللہ تعالی نے قوم سمود کے لئے ایک منصوبہ بنایا اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے ایک منصوبہ بنایا جبکہ وہ نہیں سمجھتے تھے چنانچہ اس نے سالے کو اپنے پیروکاروں کو جمع کرنے اور شہر سے نگل جانے کا حکم دیا لوگ اس سے چھٹکارہ پا کر بہت خوش تھے وہ سالے کے انتباع سے بے چین تھے تمود کے پاس بہترین کارگری تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کی گھنی چٹان سے اپنے مکانات تراشے تھے اس سے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے انہیں یقین تھا کہ ان کے ان کے چٹانے کے لئے انہیں تمام آفاظ سے محفوظ رکھیں گے سالے کے انتباع کے تین دن بعد کٹ نے ہوا بھر دی اس کے پاس شدید زندلہ آیا جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ کر دیا زمین پور تشجد سے ہل گئے اس میں موجود تمام جانداروں کو تباہ کر دیا ایک زبردست چیگ تھی جو بمشکل ختم ہوئی تھی جب سالے کے قوم کے کفار کو ایک ہی وقت میں مار گیا نہ ان کی مضبوط امارتیں اور نہ ہی ان کے چٹان تراشے ہوئے گر ان کی حفاظت کر سکے اس دن کفار سمود کا کوئی ساتھی نہ تھا اور ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے اس سے پہلے کہ وہ سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے اس دران حضرت سالے اور مومنین اللہ کے فضل سے بچ گئے وہ ایک دن الحجر میں واپس آیا اور اپنی قوم کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور بڑے دل سے کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام ضرور پنچایا تھا اور تمہیں نصیت کی تھی کہ لیکن تم نصیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد حضرت سالے نے فلسطین کی طرف حجرت کی جہاں وہ اپنی وفات تک مقیم رہے جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو رزانہ سبھ اٹھ کر جانوروں اور پریندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو روٹی کا خوشک ٹکڑا اور یا رزا کو لکھ کر جیب میں رکھا کرو بہت جلد دولت مند اور مالدار ہو جاؤ گے موسیقی